سٹوڈنٹس ناؤو ہی آر گوئنگ تو ٹاک آباوٹ ریپورٹنگ ڈسکرپٹیو آنیلیسس جب ہم بات کرتے ہیں ڈسکرپٹیو آنیلیسس کو ریپورٹ کرنے کی تو ہمیں دو تین چیزیں ہیں جس کا خیال کرنا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے جو ٹیبلز بنانے ہیں وہ اپی اے فارمیٹ کے تحت بنانے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے ڈسکرائب کریں گے مین فائنڈنگز کو جو کنکلوسف فائنڈنگز ہیں اور کوشش کریں گے کہ پیسیو ٹینسز جو ہیں پیسیو وائز ان کو آوائیڈ کریں اپنے رائٹ اپ میں اور ایکٹیو وائز میں زیادہ لکھیں اب فور انسٹنس یہاں پہ یہ ایک ٹیبل ہے ٹیبل ون آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اب اس میں ایک طرف جو ہے رو میں کولمز دیا ہوئے اور رو میں ویریابلز دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ کولمز میں فریکونسیز اور پرسنٹیج دی ہوئی ہیں تو یہاں پہ تین جو ہے ویریابلز ہیں جن کا ڈیٹا دکھایا گیا ہے ایک جنڈر ہے ایج ہے اور فیزک پوفیشنل ایکسپیڈینس ہے اور ان تین ڈیٹاوں کا جو ہے ویریابلز کا جو کیٹیگریز ہیں فریکونسی اور پرسنٹیج دکھائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سامپل جو ہے ایک سو تین جو ہے کا ہے یعنی اس میں ایک سو تین لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں اس ڈیٹے کے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فی میل کی پرپورشن زیادہ ہے ینگ لوگ زیادہ ہیں اس ڈیٹا سیٹ میں اور زیادہ تر وہ ہیں جن کا ایکس پروفیشنل ایکسپیڈینس اپ ٹو فائی فیئرز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو ریپورٹ کیسے کریں گے تو ہم اس کو ریپورٹ کچھ یوں کریں گے کہ دس سامپل بریکٹ میں وہ سامپل لکھا ہے ان ایک سو تین کنسسٹ آف فیفٹی ون پائنٹ فائی فرسنٹ جو کہ فیفٹی تری وومن ہیں وومن ڈاکٹرز مجاریٹی آف ہو آر اباو تھرٹی ایئرز آف ایج آل موست تری فورت آف دیم آف بین ورکنگ ان کلینیکل سیٹنگ اپ ٹو فائی فیئرز تو یہ ایک طریقہ ہے ڈسکرپٹیو انیلیسس کو ریپورٹ کرنے کا جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں جس میں آپ جو فریکونسیز اور جو پرسنٹیج ہیں وہ بھی دن پرنتیسس دیتے ہیں اب یہ ایک دوسرہ ٹیبل ہے میرے پاس اس میں ویریبلز ایک طرف ہیں ورکلوڈ اگزاوشن فیملی سٹرین فیلنگ آف پروٹیکشن انگزائیٹی پھر ان کا الفہ دیا ہوا ہے مین دیا ہوا ہے سٹینڈرڈ ایوییشن مینیمم اور میکسیمم ویلیو نمبر آف آئیٹمز دیئے گئے ہیں تو اگر ہم ان کو دیکھیں ہم کیسے ریپورٹ کرتے ہیں تو تو اس کا رائٹ اپ کچھ یوں ہوں گا سٹینڈرو کے ہم سٹینڈری کو دیکھیں تو جو سٹینڈرڈ ایوییشن ہے وہ تقریباً سب کے لئے بلو دن فور ہے صرف ایگز آشن کا جو ویریابل ہے اس میں جو سٹینڈرڈ ایویشن ہے وہ فائف پائنٹ فور زیرو آئی ہے ہمارے پاس اب یہ ایک ڈسکرپٹیو ایک اور ٹیبل ہے فیس بک انٹینسٹی اور سٹوڈنٹ اس میں یہ اس کی آئیٹمز ہیں اور یہاں پہ فریکوینسی اور پرسنٹیجز دی گئی ہیں یعنی ہر آئیٹم کو لکٹ سکیل کے اوپر جو ہے وہ ریشپانڈنٹ سے آنسر لیے گئے ہیں اور جو ہے اس کو یہاں پہ اس کو ہم کمپوزٹ ٹیبل بھی کہتے ہیں اس ٹائپ آف ٹیبل کو تو اب اس کا رائٹ اپ کچھ یوں ہوگا فیس بک has emerged out as an everyday activity for پاکستانی students as well as finding highlight more than half of the respondents took فیس بک as part of everyday activity and almost half of the respondents were considered it as the part of daily routine and in addition to two-fourths of participants acknowledge themselves as a part of facebook and proudly told their other people about their account on facebook تو یہ ایک بڑا concise form میں ہم نے بتا دیا کہ ہماری main findings کیا ہیں اس ٹیبل سے تو بجائے آپ ہر جو ہے سل کی ڈسکریپشن دیں کہ کس اس کیٹیگری کا کیا ہے فریکونسی اور پرسنٹیج آپ جو مین کنکلوسیف فائنڈنگز ہیں آپ صرف ان کے اوپر ہی بات کریں گے جب آپ ڈسکریپٹیو انیلیسز کو رپورٹ کر لیں موسیقی 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 موسیقی